ہم نے اعلان کر رکھا ہے آل پاکستان سنی کانفرنس اور چونکہ یہ جو کرونا کا رونا رویا جا رہا ہے اس سے کافی لوگوں کو شکوک و شبھال بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کئی فون بھی آ رہے ہیں تو میں لائیو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 21 مارچ کو لاہور داتا کے دیس میں سرات مستقیم یونیورسٹی گراؤں لکھو ڈیر پر واقع ہے اور انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد 21 مارچ کو آل پاکستان سنی کانفرنس مرکد ہوگی انشاءاللہ اور اس سلسلہ میں حکومت کا اگر معاملہ گارنٹی کا ہے تو میں سب کی گارنٹی دوں گا میں گارنٹی دوں گا میں توحید پرست ہوں مجھے پتہ ہے کہ رب کے اذن کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا بندہ کوئی کیسے مار جائے تو میں گارنٹی لکھ کر دوں گا کہ اگر اس اجتماع کی وجہ سے کسی ایک کو بھی کرو نہ لگ جائے تو مجھے فانسی دے دی جائے میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں اصل یہ وقت تھا امتیاز کا کہ ایمان والوں میں اور غیر مومنوں میں فرق کیا ہے یہ گھڑی تھی کہ ایمان کی قوت کتنی ہے ایمان کی پاور کیا ہے توحید کا عقیدہ کیا ہے اگر بدھ پرس بھی گرے اور ساتھ ہم بھی گرے کہ یہ بھی بند وہ بھی بند سب کچھ بند تو ارے موت کے فرشتے کو روک ہوں سکتا ہے کیا گارنٹی ہے کہ دفتر بند ہوں گے حال بند ہوں گے اجتماع بند ہوں گے سکول بند ہوں گے تو جو گھر بیٹھے ہیں ان تک کرونا نہیں پہنچے گا اگر پہنچنا ہے تو وہاں بھی پہنچ جانا ہے نہیں پہنچنا تو کہیں بھی نہیں پہنچنا بس بات خطر ہاں احتیاط کرتے رہو باہوزو رہو دعائیں مانتے رہو اور مسجدیں کھلی رکھو بلکہ میں تو حرم کے مفتیوں کو کہہ چکا ہوں یہ تو بیماروں کا زیادہ حق ہے کہ انہیں دارو شفا میں جگہ دی جائے مکہ دارو شفا ہے مدینہ دارو شفا ہے اور وہاں بیمار کا زیادہ حق ہے کہ انہیں تواف کرنے دو انہیں دوائیں مانگنے دو انہیں کعبے کا دیدار کرنے دو یہ نادہ پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے یہ کرونا کوئی پہلی بار آیا ہے اللہ کی آزمائشیں بڑی بڑی آتی رہی ہیں اور یوں آگے لگ کے بھاگنے سے یہ کچھ چھوڑے گا کسی کو کہ چلو پانچ اپریل تک تو کرونا کا مسئلہ پھر آگے کرونا کو کئی بند کر لیں گے یا ملک الموت کوئی پالیسی بدل لے گا تو ایسا تو ہے ہی نہیں تو اس بنیاد پر ہاں احتیاط کرنا علاج کرنا وہ شریعت ہے وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مگر یوں لیٹ جانا یہ تو بہت بڑی شرمندگی ہے برکافر لیٹ گئے تو لیٹ گئے ان کا یقین نہیں اور ہمارا ایٹم بم سے بھی زبردست یقین ہے کسی کا ہاتھ کسی کو نہ لگے یہ کہاں کہاں پبندی ہوگی دس بندے نہ کٹے ہوں تو کیا بسے بھی بند ہو جائیں گی ترینے بھی بند ہوں گی جاج بھی بند ہوں گے بازار بھی بند ہوں گے اور اگر یہ ترقی کر کے یہ بند کریں گے تو پھر اندر پنجروں میں بندے تو خود ہی بیمار ویسے ہی ہو جائیں گے اندر گھر فارغ بیٹھ 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 کے تو وہ تو آپس میں جگڑیں گے لڑیں گے اور نقصان جو ویسے ہے معیشت کا وہ کتنا ہوگا تو پتہ نہیں ان کو کس نے یہ مشکرہ دیا سب کچھ بند سب کچھ بند اگر انہوں نے سٹینڈ نہ لیا تو پھر قبر تاکی جانا پڑے گا ان کو کہاں بچیں گے یعنی جس بیس پر بند کر رہے ہیں سب کچھ اس پہ تو پھر قبر کے سوا کوئی نہیں اور قبر میں پھر دفن کے لحاظ سے بھی جو لوگوں کو انہوں نے ڈرائیا ہوا ہے کہ انسان دفن نہیں پھر نہ پتہ نہیں کوئی بم بلاست ہونے لگا ہے دور دور رس سے ڈال کے کھلے ہیں دور دور کھڑے ہیں کیا انہیں لگا ہے کرونا والا بندہ دفن کرنے لگے ہیں قریب نہیں جانا کہ جراسیم لگ جائیں گے اور اوپر جو ہے وہ سپرے کیا جا رہا ہے تو چلو غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں انہیں تو ایسا کرنا ہے ان میں ایمان نہیں یقین نہیں اللہ پر بھروتا نہیں تقدیر پر ایمان نہیں اور ہم تو تقدیر پر ایمان لانے ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں تو یہ ہرگز درست نہیں ہے موسیقی